اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تکبیر کہی جائے جماعت کے لیے یعنی اقامت کہی جائے تو کس وقت کھڑا ہوا جائے بعض دیگہ یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ جیسے ہی معزن تکبیر کہنے کھڑا ہوتا ہے مسجد کے سارے لوگ اور امام سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ جب معزن حی علیہ السلام پر پہنچتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اور حی علیہ الفلاح پر پہنچتا ہے تو کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور یہی طریقہ سنت ہے اب بات ہوتی ہے کہ طریقہ دونوں میں سے کون سے طریقے صحیح ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبیتابعین سے کون سا طریقہ منقول ہوتا آیا ہے تو ہم چونکہ حوالے تو بہت ہیں تقریباً پچاس سے زیادہ حوالے اس بات پر دیے جا سکتے ہیں کہ حی علیہ السلام پر کھڑا ہونا سنت ہے اور شروع سے کھڑا ہونا مکروح ہے کسی کو مزید حوالے کی حاجت ہو تو ہم ضرور پیش کریں گے یہاں پر صرف ایک حوالہ ایسی کتاب کا جس کو موافقین اور مخالفین دونوں حضرات مانتے ہیں اور وہ کتاب ہے فتاوہ عالمگیری فتاوہ عالمگیری میں ہے کہتے ہیں کہ اگر موزن امام کے علاوہ ہو اور قوم امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہو امام اور قوم سب مسجد میں موجود ہیں تو قوم اور امام یہ سب کھڑے ہوں گے تب جبکہ موزن کہے حی علیہ الفلاح ہمارے تینوں علماء کے نزدیک اور یہی صحیح ہے یہ فتاوہ عالمگیری کی عبارت ہو گئی اور تینوں علماء سے مراد حضرت امام آدم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ فتاوہ عالمگیری میں یہاں تک لکھائے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آیا کہ اقامت ہو رہی ہے تو سنت یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور کھڑا رہنا مکروح ہے عبارت ہے اذا دخل الرجل عند الاقامة یکرہ لہو الانتظار قائما ولیکن یقعد ثم یقوم اذا بلغ المؤذن قولہ حی علی الفلاح کذا فی المتمرات کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر آیا اس وقت جب کی اقامت ہو رہی ہے تو اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروح ہے بلکہ وہ بیٹھے گا اور جب معزن حی علی الفلاح پر پہنچے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور خود فتاوہ عالمگیری کے علماء مزبرات کا حوالہ دیتے ہیں یہ اور بہت ساری کتابیں حوالے میں دی جا سکتی ہیں تو اب فتاوہ عالمگیری اور فقہ کی تمام کتابوں میں حتیٰ کی دیووندیوں کی کتابوں میں یہ تک درج ہے کہ سنت یہی ہے کہ جب قوم اور امام مسجد کے اندر موجود ہوں تو حی علی صلاح پر کھڑا ہوا جائے بعض لوگ ان کی ہر دھرمی پر پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے سنت ہی تو ہے تو میں یہ بتانا چاہوں چونکہ وہاہبیہ تو بے عدب ہوتے ہیں ان کو عدب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں جب ان کی بے عدبی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں تو دوسری چیزیں ان سے کوئی بعید نہیں ہیں تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ عدب سے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ عدب کو چھوڑ دینا اور بے عدب بن جانا یہ عقل مند کے نزدیک قطن صحیح نہیں ہو سکتا وہ بھی خاص کر نماز کے معاملے میں وہ بھی اللہ کے حضور مسجد میں کھڑے ہو کر بے عدبی کرنا اس کی جرات تو وہابیہ سے ہی متوقع ہے وہابیہ سے ہی اس کی امید کی جا سکتی ہے لیکن اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز کو اپنے عداب کے ساتھ بجا لائیں اس پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پہلے سے کھڑے ہوں گے تو صفے سیدھی کی جا سکتی ہیں تو ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے آج ہمارے زمانے میں جو مسجدیں بنا جاتی ہیں ان میں پٹیاں ڈال دی جاتی ہیں چٹائیاں بچھا دی جاتی ہیں لائینیں بنی ہوتی ہیں ہر طرح کی انتظامات ہیں جب حیالہ صلی اللہ پر کھڑا ہو گیا تو امام کے تکبیر کہتے کہتے سارے لوگ صف باندھ سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے نہ چٹائیاں تھی نہ مسجدوں میں اس طرح کی علامتیں بنائی جاتی تھیں پھر بھی وہ لوگ صف باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور سچ پوچھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر باقاعدہ طور پر بھی ان کو سیدھا کھڑا کر دیا جائے تب بھی کچھ لوگ تیڑے میڑے کھڑے ہوتے ہی ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے اس کا علاج یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا عادی ہونا چاہیے اس بات کے عادت بنانی چاہیے کہ جلد سے جلد وہ اپنے آپ کو نماز کے لئے تیار کر لیں اور صف میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں نہ یہ کہ اس کام کو پورا کرنے کے لئے ایک سنت کو چھوڑا جائے اور اپنے آپ کو بے عدبوں میں شمار کرایا جائے لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ با عدب بنے اور نماز کو خوشو خضو کے ساتھ عدب کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا جن کی پریکٹس ہے وہ ہر حال میں صحیح ہو سکتے ہیں جن کی عادت ہے وہ ہر حال میں صفے دوست رکھیں گے اور جن کی عادت نہیں ہے اور جب کبھی کبھی نماز پڑھنے جائیں گے تو کیسے ہی اس کی عادت پڑھے گی لہذا اس کا علاج کیا جائے گا کہ وہ صفے سیدھی کریں نہ یہ کہ سنت چھوڑ کر کے اس کا علاج کیا جائے گا تو وہابیوں کا یہ ہیلہ ہے چونکہ ان کو اللہ اور رسول سے کی محبت سے تعلق تو ہے نہیں تو ان کی عارض یہی ہوگی کی سنت پر آمل نہ ہو اور اس کے لئے ترہ ترہ وہ ہیلے بہانے ڈھونٹے اور تلاشتے رہتے ہیں اگر پہلے سے ہی صف برابر کر کے بیٹھتے اور جب پھر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت جہے وہ صفے سیدھی کر لیتے تو یہ سا ہو سکتا ہے تو سنت یہی ہے کہ حیاء علیہ السلام پر کھڑا ہوا جائیں اور یہ مکروح ہے کہ شروع سے ہی کھڑا ہوا جائیں اگر وہابیہ دیوبندیہ کے پاس اس کے خلاف حوالہ کتابوں سے موجود ہوں تو وہ پیش کریں اور قیامت تک وہ پیش نہیں کر سکیں گے قیامت تک اہل حدیث وہابی غیر مقلدوں کو چیلنج ہے کہ یہ کسی بھی ایک کتاب میں یہ لکھا دکھا دیں کہ قوم اور امام مسجد کے اندر ہو اور شروع سے ہی کھڑا ہوا جاتا ہے اور قیامت تک ہرگس کسی بھی کتاب سے وہ نہیں دکھا سکتے ہاں ہم پچاس سے زیادہ ایسے حوالے دے سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب قوم اور امام مسجد کے اندر ہوں تو سب لوگ حی علی الصلاة پر ہی کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے واللہ تعالیٰ عالم